اسلام علیکم یہاں تو کولڈ ویدر ہے اور آپ میرے اکب میں یعنی بیک گرونڈ میں اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے خوبصورت خوبصورت پہاڑ آسمان پہ بادل اور میں اب اس پہ بیٹھنے جا رہی ہوں اور آج کیونکہ یہاں پر جیپ سفاری بھی ہے یہاں پہ بائیکنگ بھی ہے یہاں پہ گھوڑے بھی ہیں لیکن میرا دلچار ہے کہ میں اس پہ بیٹھوں اور دیکھتے ہیں کہ میرا کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے مجھے ڈر بھی لگتا ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں ڈر کے آگے جیت ہی ہوتی ہے جا رہی ہوں جناب جی ان سے پوچھنے کے لیے کہ کتنی فیس لیں گے یہ مجھ سے اور یہاں پر آپ جیپ پہ بھی سیر کر سکتے ہیں گھوڑے پر بھی سیر کر سکتے ہیں اس کردو کا جو ڈیزرٹ ہے اس کو صرف فرنگا ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو کول ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں جو بلیک اور گولڈن اور گری کلڑ کے ہیں یہ سارے ریت کے پہاڑ ہیں اور یہی سے ریت اڑ کر نیچے آتی ہے اور یہاں کی جو ریت ہے نا وہ بلکل صاف شفاف ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہیرے چمک رہے ہیں مطلب بیسے تو پیر گندے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پیسے چمک رہے ہیں آپ کو یہ رائیڈ لینی ہے تو چھ ہزار اوپے میں یہ آپ کو ایک رائیڈ جس میں پورا ایک چکر ان تمام پہاڑوں کا لگا کر واپس آتے ہیں تقریبا میرے خیال سے لگتے ہوں گے کوئی چھے سے دس منٹ سو آئی ام سو ایکسائٹڈ اور رائیڈ لوں گی تو پتہ چلے گا جناب شام ہو گئی ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تقریبا چھے تو بچ چکے ہیں اور اس ٹائم بڑا ڈینجرس ہوتا ہے اگر آپ پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح سے موٹر پیرا گلائڈنگ کرتے ہیں موٹر بیچ میں لگی ہوتی ہے جنا موٹر تو دیکھتے ہیں کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے شام ہو گئی ہے لیکن میں موٹر پیرا گلائڈنگ کیے بغیر نہیں جانا چاہتی ہوں پیرا گلائڈنگ جو ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک سے ہوتی ہے موٹر پیرا گلائڈنگ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور میں یہاں پہ ان تمام لوگوں سے ان پرمیشن لے رہی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ موٹر اوپر جا کر خراب ہو جائے تو انسان نیچے اتر جائے گا یا بادلوں میں یا بارش میں یا پیچھے پہاڑوں میں یا کہاں جا کے گرے گا یا جا کے دریاں میں گرے گا تو وہ کہہ رہے تھی کوئی ایسی بات نہیں آپ رامس رائیڈ لیں پہلیے جناب رائیڈ لینن کی پاری آگئی ہے چل دے ہاں آپ کے لئے میں اوپر جا کر بھی وڈیوز بناوں گی جناب اوپر والا سمجھئے کوئی چھو اور اوپر والا نہ سمجھ لیجئے چلیے میرے ساتھ پوری رائیڈ میں آپ میرے ساتھ ہی ہیں یہاں پہ یہ لوگ مجھے ایک ہیلمٹ پہنا رہے تھے جو کہ مجھے کوئی اتنی خاص کوالٹی کا نہیں لگ رہا تھا لیکن بہرال پھر بھی پہننا ضروری ہے جی چلیں بھائی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں ہیلمٹ پہن لیا ہے اور یہاں پہ کانوں میں کچھ لگانے کے لیے دے رہے تھے تاکہ ائر پریشر اس سے بچا جا سکے اور میں یہاں پر سوچ رہی تھی اپنے دل میں کہ اگر خدا نافستہ گری تو یہاں میدان میں گروں یہ جو پول ڈیزرٹ ہے یہاں پہ گروں پہاڑوں والی سائٹ پہ نہ گروں تو اللہ کی سپورٹ ہے دیکھتے ہیں یہ جناب اب مجھ سے یہاں پہ لے رہے تھے شاوٹ آؤٹ کیونکہ یہ لوگ مجھے پہچان گئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے لئے شاوٹ آؤٹ یہ اڑی 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 بائی گوڈ ایسا ایکسپیرینس کو آپ کو جہاز میں نہیں ملتا کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹ ہوا جو ہے نا وہ آگے آپ کو ٹچ کر رہی ہے اور اتنا مزہ آ رہا ہے کہ الفاظ میں بیان کرنا بلکل ناممکن ہے جب تک کہ آپ خود پیرا گلائڈنگ نہیں کرتے ہو سب سے در یہ لگتا ہے جب یہ بلکل پہاڑوں کے سامنے چل جاتا ہے تو ایسے لگتا جیسے ابھی ہماری ڈککر ہو جائے گی لیکن آپ یقین کریں کہ نیچے سے کھڑے ہو کے پہاڑوں کو دیکھنا جہاز کے اندر بیٹھ کے پہاڑوں کو دیکھنا اور پیرا گلائڈنگ کے ذریعے سے پہاڑوں کو دیکھنا بلکل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے اور اس میں سب سے بیسٹ ایکسپیرینس مجھے یہی لگا ہے اور یہ نیچے آپ دیکھیں روڈ گزر رہی ہے اور روڈ کو اوپر سے دیکھنا کیا کمال ہے اور بادل ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ہمیں چھوکے گزر رہے ہیں خود سرا امیجن کریں آپ میرے ساتھ اس ٹرپ کو آپ کیا محسوس کر سکتے ہیں اچھا ویسے ابھی تک میں نے جتنی بھی جگہوں پر سیر کیا اس میں سب سے زیادہ مجھے ویل ڈیویلپڈ اور سب سے زیادہ مجھے اچھا جو پسند آیا ہے وہ اس کردو آیا ہے اور اس میں بھی مجھے جو آسم ایکسپیرینس میرا رہا ہے وہ رہا ہے جناب یہ صرف رنگا ڈیزرٹ کا کیونکہ ایک تو یہ بہت وائیڈ اور کھلے پہاڑ ہیں بیچ میں ریت ہے اچھا ریت کا کیا سینہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو اردگیت جتنے بھی پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے رس رس کے اس میں سے ریت نیچے گرتی ہے اور پھر ہوا بہت تیزی سے چلتی ہے اور اچانک سے ایک دم آندھی ہاتی ہے توفان آتا ہے ریت کا اور وہ توفان جو ہے وہ ریت کو پور اس کردو کے اندر پھلا دیتا ہے اور شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور شام کو سنسٹ ہوتے ہوئے جو آپ دیکھتے ہیں وہ امیزنگ ایکسپیرینس ہے اچھا یہاں پہ لٹرلی مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا اور آپ کی جو میرے لپس ہلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جناب یہاں میں میں آئیتل کرسی پڑھ رہی تھی کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر آپ سات دفع آئیتل کرسی پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کی حفاظت خود کرتے ہیں اور اگر تین دفع پڑھتے ہیں تو پھر فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں تو میں نے کہا چلو آئیتل کرسی پڑھ لو اگر گر بھی گئے تو چلو اللہ کے پاس سیدھے جائیں گے تو یہ تو پتا ہوگا کہ آئیتل کرسی پڑھتے ہوئے آئے ہیں لیکن ویسے جو ہے نا اگر آپ سکون سے نیچے کی طرف چلیں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے آپ جب نیچے کی طرف دیکھیں کیا خوبصورت سین ہے یہاں پر جناب جی شام بلکل ہونے والی تھی اور ٹوٹل یہ جو رائیڈ ہوتی ہے یہ تقریباً ہوتی ہے چھ سے آٹھ منٹ کی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چھ ہزار اوپر یہ لیتے ہیں اگر تھوڑی بحث کرو تو کم بھی کر دیتے ہیں ایک وقت میں صرف ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے دو لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ یہ موٹر پیرا گلائڈنگ ہے تو زیادہ وزن برداشت نہیں کرتا اور آسمان میں آپ دیکھیں جی کیسے میں بادلوں کے پیچھے چھپ جاتی ہوں اور کیسے پھر میں واپس آتی ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اوپر سے جب ہم میچے دیکھتے ہیں نا روڈ کو تو اتنی خوبصورت ایسا لگتا ہے کہ کوئی بلک کلر کا سانپ ہے جو بل کھاتا ہوا جا رہا ہے اور یہ جو پہاڑ ہیں ان سے تو مجھے اتنا لگاؤ اتنا پیار ہے کہ میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا پیرا موٹر گلائڈنگ کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے شام تقریباً سنسٹ آپ دیکھ رہے ہو رہا ہے اور واپس ہی آنے کی باری انہیں بچے جو ہیں بہر چھوٹی بائک بھی لوگ لگے موڑے بھی ہیں جناب اپنا گھر سواری کر رہا ہے شام ہو چکی ہے تو زیادہ رش نہیں ہے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے بھئی یہ جو کول ڈیزرٹ ہے یعنی کہ سرفرنگا ڈیزرٹ یہ سی لیول سے یعنی کہ ستہ سمنڈر سے سامنے جناب آپ دیکھیں جیپ سات ہزار پانچ سو جیپ پہ اگر آپ رائیڈ لیتے ہیں اور کیسا ایکسپیرینس ہے ستہ سمنڈر سے بائک کرنا چاپے ہیں تو وہ بھی آپ کی بلندی پہ ہم لوگ اڑ رہے ہیں وا جی وا اور یہ ذرا دیکھیں یہ ہے جی وہ روڈ جس سے ہم ابھی آئے ہیں اور دیکھیں لگ رہے ہیں نیچے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اتنے انچے پہاڑ ہیں کہ جو ویڈیو میں شاید آپ کو چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن ریال میں بہت انچے پہاڑ ہیں اور نیچے یہ دیکھیں جی ہمارے پیروں کے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے روڈ اور یہاں پہ آکے تو لیٹرلی ڈر لگنے لگیا تھا نیچے دریا تھا اور مجھے لگا لو جی میں گئی اور دریا کے اوپر سے وہ ہمیں لے کر جناب گزرا ساتھ ساتھ وہ مجھے تسلیہ دے رہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے فکر نہ کرو ہم آپ کو واپس بخیر و حافت پہنچا دیں گے یہ اوپر سے ذرا آپ دیکھیں اور لیکن جو تھنڈی تھنڈی ہوا ہے نا اور ویسے بھی سنسٹ کا ٹائم ہے تو شان کے وقت نا آپ کے پاس کوئی سوائٹر یا جیکٹ ضرور ہونی چاہیے میں لے کر نہیں آئی بھی کمال ہے بھئی کمال ہے اور شکر ہے کہ ابھی آندھی نہیں آئی یہاں پہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دوفان آتا ہے اگر وہ آ جاتی تو پھر آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ برا سر پڑتا ہے اس لئے گلاسز ہونا بہت ضروری ہے اور یہ دیکھیں جی لینڈنگ کا سین بڑی تیزی کے ساتھ اوپر سے ہمارے ہیں نیچے اور ایک دم جیسے پلین نیچے آگے لینڈ کرتا ہے تیزی سے آگے کو بڑھن لگتا ہے اور یہ پھر اڑ گئے اور لو جی یہ پیر آگیا دریا oh my god لو جی لینڈ کر گیا ہے oh my god تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ولوگ آپ کو بہت پزند آیا ہوگا اگر کبھی آپ کردو میں آئیں تو یہاں کول ڈیزٹ میں آ کر پر پیرا گلائیڈنگ کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور امید کرتی ہوں کہ میری کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویسے تو میں نے خود ہی انجوا کرنا تھا لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے سے کیاپچر کیا ہے کیونکہ اتنا مہنگا فون اوپر جا کے ہوا میں اتنے پریشر کے ساتھ استعمال کیا ہے آپ لوگوں کے لیے تو چناب چینل کو سبسکرائب کر لیں ایکسائٹنگ ولوگز آتے رہیں گے اپنا بہت کالر کیے گاہ لانی